چراغ دیکھ کے میرے مچھل رہی ہے ہوا کچھ دنوں سے بڑی تیز چل رہی ہے ہوا اور جو بنا رہے تھے منصوبے میری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا تو یہی میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ اب رخ بدل چکا ہے لوگوں کے اندر جو ہے بیداری جاگ چکی ہے اب ان کو اپنے گھر کا نمائندہ اپنے گھر کا فرد چاہیے اور میں یہاں کے ووٹرز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک موقع جرور دیں کیونکہ جب تک آپ موقع نہیں دیں گے تو آپ ہمیں چیک کیسے کریں گے اس بار جو کمرٹی منسپل کے ورے چڑھاؤ عبداللہ فانڈیشن کہیں نہ کہیں وارڈ نمبر ساتھ میں ڈریکٹلی ان وارڈ دکھائی دے رہا ہے آپ اس کے پریسرنٹ ہیں تو اس لئے اس پر آپ کی وضاحت چاہیے بات دلسل یہ ہے کہ اس مرتبہ جو سیاسی فہرست بنی ہے تمام وارڈوں میں تو اس فہرست سے بہت حد تک کمرٹی کے عوام ناخش ہے اور اس کا جو ویرود فہرست کے جاری ہونے کے بعد لوگوں نے بیٹی روڈ پہ ہو گرام روڈ میں ہو یا تمام علاقے میں گھوم کے کس طرح سے ویرود کیا یہ آپ لوگوں نے دیکھا اور سبھی جانتے ہیں اس بات کو عبداللہ فاؤنڈیشن چونکہ یہاں گزشتہ کئی برسوں سے سوسل ورک کرتی آ رہی ہے سوسل کام انجام دیتے آ رہی ہے لوگ ڈونز کا معاملہ رہا ہو یا کسی کے کوئی پیچیدہ حالات رہے ہو اس میں پیش پیش رہے سی اے اور این آر سی اخلاف ہم نے سپریم کورٹ تک میں بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے ہی میں نے ایک جگہ بتائی تھی مگر چونکہ بات بتانی کی ہے تو ہوم منسٹری پہ کیس کیا گیا تھا عبداللہ فاؤنڈیشن کی طرف سے تو تمام کاموں میں چونکہ ہم لوگ پیش پیش رہے تو جب الیکشن کی یہ فیرست آئی جس سے لوگ جو ہے ناخوش تھے تو علاقے دھویا بگان اور انور بگان کے بہت سے لوگ یہاں پر بھی آئے کہ ہماری لڑائی چونکہ پارٹی ایک خلاف نہیں تھی نمائندوں کے خلاف تھی کہ جو یہ نمائندے اس وارڈ میں کیا ہوتا آ رہا ہے شروع سے بیس سال سے کہ باہر کے جو آؤٹسائیڈر ہیں ان لوگوں کو لاکر ہمارے اوپر تھوب دیا جاتا ہے تو یہاں اس بار یہاں کے لوگوں نے اس کا ویروت کیا اور نمائندے کے خلاف کہ ہم کو یہاں کا لوکل نمائندہ چاہیے نمائندہ یا تو دھویا بگان کا پروپر ہو یا انور بگان کا پروپر ہو کہ لوگوں نے مشورہ کر کر ایک ساتھ میٹنگ کر کے آپس میں سب نے ایک تاؤن کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے آگے ہم کو مددو کیا اور ہم سے یہ گزارش کی کہ اگر آپ چونکہ ہمیشہ سماجی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے کام ہمیں یاد دلائے اور کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ اپنے گھر سے ایک نمائندہ ہمارے وارٹ کے لئے منتخب کرتے تو اس کو ہم لوگ سپورٹ کرتے اور اگر وہ جیتتا تو پھر اس کے بعد جو آگے کے جو بھی کام ہوتے اس کو انجام دیا تھے کیونکہ یہاں پہ کام کے اتنے مسئلے ہیں ابھی دس سال تک جو یہاں کانسلر رہے تھے وہ مہینوں مہینوں یہاں جہاں کی ماننے نہیں آتے تھے سڑک کا معاملہ جو یہاں کے لوکل ہیں وہ اس کو سنیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کس حد تک سج بول رہا ہوں سڑک کا معاملہ اتنا خراب ہے سڑکوں پہ گوبر آ جاتا ہے گندگی آ جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں مطلب گندگی چلی جاتی ہے بہت پریشان ہیں لوگ یہاں حالات سے تو اس لیے جو ہے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ انہوں کو ایسا لگا کہ اگر میرے گھر سے نمائندہ کیوں کہ کسی بھی مطلب بلالش کے بغیر اور ہم لوگوں نے بغیر بھید بھاؤ کے سب کے ساتھ جو ہے برواداری کے ساتھ سلوک کیا اور سب کے ساتھ برابری کرتے ہوئے ہم لوگوں نے جو سماجی خدمات انجام دی ہیں لوگ بہت مطمئن حسبات سے اور خوش بھی ہیں جب ہم نے نمائندہ یہاں اپنا محمد علی صاحب کو جو ہم لوگوں نے یہاں پر چن کے آپ لوگ کے سامنے یہاں وارڈ کے وارڈ کے نمبر ساتھ میں جو ہم لوگوں نے ان کو پیش کیا تو لوگ بہت خوش ہوئے ان لوگوں نے ان کو ایکسپ کیا اور آج کا ماحول یہ ہے کہ آج جو اگر آپ سروے کر کے دیکھیں تو پورے وارڈ میں لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر ہے کانسلر کے جو کام ہوتے ہیں بنیادی کام کانسلر کا جو کام ہے وہ چونکہ یہاں کے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ کانسلر سے اس کا گریبان پکڑ کے وہ کام کروا ہے تو ہم لوگوں نے کانسلر کے کام کے علاوہ ایک اپنا ایک منفیسٹو جاری کیا ہے جو میں آپ لوگوں کو اس میں دکھانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں زوم کر کے اس کو آپ لوگ دکھا دیں تو یہ ایک منفیسٹو ہے اس میں کچھ اہم کام ہے جو میں کچھ بتا رہا ہوں آپ کو جیسے کہ ہم نے کلکتہ میری ہال جہاں پہ ہے اس سے کچھ آگے انساری میریج ہال کلکتہ میریج ہال کے بیچ میں ہمارا ایک کام جو کہ ایڈر پروسس ہے تعمیری کام تو اس کو ہم لوگ نے میریج ہال جو ہم لوگ بنائیں گے اس کو ہم اپنے ایوارڈ کے لوگوں کے لیے فری آف کورس دیں گے اس کے لیے ہم کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ جسی کسی گریب کی بچی کے شادی ہے جس کے ماں آپ نہیں ہیں اس کو ہم لوگ پچیس ہزار روپے دیں گے اور جس کے ماں آپ میں سے کوئی ایک ہے اس کو گیارہ ہزار دیں گے اس کے علاوہ بچوں کی جو تعلیمی دشواریاں ہیں اس میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے کانسلر جو اپنے کام جو انجام دیں گے وہ تو وہ دیں گے ہی اور یہاں کے لوگوں کا حق بھی ہے وہ بنیادی کہ یہ ان کے تمام سہولتوں جو بھی سرکاری سہولیات ہیں یہ ان کو فرام کریں لیکن عبداللہ فاؤنڈیشن سے یہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک مشورہ کر کے تیہ کر کے ہم نے انہیں نمائندہ یہاں بنایا ہے تو یہ کام سارے عبداللہ فاؤنڈیشن دے گی سات نمبر وات کے لئے یہ مطلب آفر ہے تو سات نمبر وات میں کون کون ایسا کام تھا جو ہونا چاہیے تھا دس سالوں میں نہیں ہوا ایک نہیں بے شمار کام ہے یہاں سب سے بڑا بنیادی کام تو یہاں سڑکوں کا کام ہے سڑک اتنی گندی انعالیاں اتنی جام ہیں کئی کئی سال سے انعالیوں کی اندر کی کوئی گندگی نہیں نکالی گئی اوپر لوگ سرسری طور پر کام کر کے نکل لے آتے ہیں لیکن اندر کوئی نہیں دیکھتا چودہ پندرہ لوگوں کو یہاں پر کام کے لئے رکھنے کی مطلب سرگاری سرگاری طرف سے اجازت ہے چودہ پندرہ لوگوں کا وہاں پر انٹریز تو ہوتی ہے پر پیسہ سارا کانسلر کی جیم میں جاتا ہے اور کام صرف دو تین لوگ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے وارڈ میں ایمبولین سرویس دینے والے ہیں اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی تدفین کے لئے تو اس کو ہم لوگ دس ہزار روپے اپنی طرف سے دیں گے جو بھی گریب لوگ مر جاتا ہے ضرورت مند ہیں خوددار لوگ بولنی پاتے ہیں تو ہماری ٹیم جائے گی وہاں پہ اور اس کو دس ہزار روپے ہم دیں گے تدفین کے لئے یہ بتا ہے اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں جیت ہوتی تو آپ لوگ کیا تحفہ دیں گے پہلے تو میں اپنا کونفیڈنس آپ کو یہ دکھاؤں کہ ہم لوگ جیت رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس پورے علاقے میں جو گندگی کا معاملہ ہے جو بہت اہم معاملہ ہے اس پہ پوری توجہ دیں گے اور تعلیم کے تعلیم کے میدان میں کچھ ہم لوگ جو ہے کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈان میں آپ لوگوں نے جو کام کیا شوشل کام کیا کیا لگتا ہے کہ اس کا صلح آپ کو اس بار الیکشن میں ملے گا اس کا صلح تو ہم لوگوں کو چاہیے نہیں پہلی بات وہ ہم نے جو کام کیا اس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے کہ کس حد تک اللہ ہمارا راضی ہے وہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے فیس ابھی اللہ کیا ہے لیکن ہم آئندہ جو کام کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا اور جو گنوائیں وہ کام ہمیں کرنا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہے اپنی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے محمد علی کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیں یو آو بولے کر کیا سوچا اور آپ لوگوں نے سوچا اور وہ لوگ کس طرح سے آپ لوگ کو سپورٹ کر دیکھ رہے ہیں یو آو اتنے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بیچ میں یہ لوگ ایک افواہ اڑا رہے تھے کہ وہاں کوئی نہیں ہے اور آزاد مدور کبھی جیتا ہے کہ آہ سو پچاس ووڈ ملیں گے کیا لہین ابھی ماحول اس طرح سے گھوما ہے کہ میں ایک شیر بول کے ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ چراغ دیکھ کے میرے مچھل رہی ہے ہوا کچھ دنوں سے بڑی تیز چل رہی ہے ہوا اور جو بنا رہے تھے منصوبے میری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا تو یہی میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ اب رخ بدل چکا ہے لوگوں کے اندر جو ہے بیداری جاک چکی ہے اب ان کو اپنے گھر کا نمائندہ اپنے گھر کا فرد چاہیے اور میں یہاں کے ووٹرز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک موقع جرور دیں کیونکہ جب تک آپ موقع نہیں دیں گے تو آپ ہمیں چیک کیسے کریں گے کہ بھئی ہم نے یہ سب باتیں کی اب یہ کام ہم کس حد تک کرتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو ایک موقع دیں موقع دیکھنے کے بعد آپ ہمیں آزمان لیں اگر ہم سے کوئی گلتی سرزد ہوتی ہے تو پھر پانچ سال کے بعد پانچ سال کے بعد پانچ سال کے لئے تو ہوگی نا اس کے بعد ہم کوئی زندگی بھرکی تو لینی ہے کراہ دار ہے بھئی زیادی مکان تھوڑی ہے جو صاحبیں مرسند ہیں کل نہیں ہوں گے کراہ دار ہیں کوئی زیادی مکان تو ہے نہیں پانچ سال کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں گے اس وقت آپ ہم کو بتانا کہ ہم نے کیا کام کیا نہیں کیا